پوری قائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے جس سانس لینے والی مخلوق کو پیدا کیا وہ جبریل امین علیہ السلام تھے جن کے نہ کوئی باپ تھے اور نہ کوئی ماں سید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جیسے ہی جبریل امین وجود میں آئے آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں پتلانے کی مجھے اجازت دی گئی حضرت جبریل امین کے ایک کانوں سے لے کر گندو کا فاصلہ سات سو سال ہے ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پرندہ وہ سفر سات سو سال میں تیہ کر سکتا ہے جبریل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے بڑے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم کو اللہ کے حکم سے پھر جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک پر اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ آسمان والے ان کی بستیوں میں رہنے والے مرغوں کی آواز اور کتوں کی بھوک سن رہے تھے اور پھر ان کی بستی کو پلٹ کر نیچے درہ دیا حضرت جبریل علیہ السلام ارش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک ہیں اور آپ کا مقام سیدھے اللہ تعالیٰ کے ارش تلے ہے لا حولہ ولا قوتہ فرشتوں کی تذبیح ہے اور اسی تذبیح سے جڑا ہوا ایک بڑا ہی خاص وظیفہ جو آپ نے پہلے کسی بھی چنل پر نہیں دیکھا ہوگا میں بتلاؤں گا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کچھ خاص حاصل کرنا ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بڑا ہی مشکل ہے یا پھر اللہ کی مدد حاصل کرنی ہو کوئی مشکل مہم ہو سخت ناممکن کوئی کام ہو تو اللہ کے فرشتوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے با طہارت آپ اس دعا کو پڑھیں گے ہر نماز کے بعد ایک تذبیح بسم اللہ حرمان الرحیم لا حول ولا قوت الا باللحی ولا ملجہ ولا منجہ